بسم اللہ الرحمن الرحیم الٹیمیٹ سٹیٹ فوڈ کی نئی ویڈیو کے اندر حاضر خدمت ہے اور آج ہم موجود ہیں ملنگ جان کچن میں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا ان کا طریقہ کیا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اس کے اندر پیاس ڈالیں ہیں جیسے پلاو بنائے جاتا ہے ٹیپیکل وہی طریقہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے ٹاماٹر ڈالیں ہیں جی یہ دیکھ رہے ہو جی تو بتاتے چلیں کہ یہ پروفیشنل اور اتھینٹک ریسیپی ہے بندو بھی پلاو کی اور اس کے اندر یہ تیس کے جی چاول استعمال کریں گے اور پچاس کے جی یہ بیف یوز کریں گے جی بہت بڑے لیول کی اوپر جو ہے یہ کوکنگ ہوتی ہے اور میرے خیال میں پاکستان میں اس سے بڑے دیکھچے آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوگی آپ لوگوں کی فرمائش تھی کہ ملنگ جان کی جو ریسیپی ہے وہ ہم سے شیئر کریں تو آج ہم آئے ہوئے ہیں اور میں ملنگ جان کا بہت زیادہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فراغ دلی کے ساتھ اپنے کچن میں آنے دیا اور انہوں نے مجھے باقیدہ کا کہ ہماری ریسیپی باقیدہ شیئر کریں اور یہ دیکھ رہے جی پچاس کیجی بیف اس کے اندر یوز ہوگا جی بتاتا چلوں کہ یہ پچاس کیجی بیف اس کے اندر شامل کریں گے اور یہ دس دس کیجی کی پیکٹ ہے اور اس کو اب یہ اچھے طریقے سے ساف کریں گے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ ملنگ جان کا اتنا کام ہے کہ انہوں نے جو زبا ہے یہ اپنا خود کرتے ہیں یہ دس دس کیلو کے پیکٹ ہے جی اور ان کے ایک بیکچے میں پچاس کیجی گوشت کے استعمال کیا جاتا ہے گوشت کو یہ اچھے طریقے سے پیاز اور ٹرماتر کے اندر فرائی کریں گے ہوں ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کے اندر انہوں نے اب نمک شامل کر دیا ہے جیسے میں بتا چکا ہوں پچاس کیجی بیف ہے تیس کیجی اس کے اندر رائس ہے تو ملنگ جان کی ایتھنٹک ریسیپیں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ون کیجی کی یعنی ایک کیجی کی جو ریسیپی ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکریپشن باکس کے اندر شیئر کر سکیں یہ لکڑیوں کی اوپر سپیشل کوکنگ ہے جی اور یہ اس میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بھی پانی ہے تو یہ تقریبا پانی بالکل جب خوشک ہو جائے گا تو پھر آگے فردر توسی جر آپ کو دکھایا جائے گا چونکہ یہ کوکنگ پہلے سے سٹارٹ تھی تو بتاتے چاہیں کہ اس کے اندر تقریبا آٹس سے نو لیٹر آئل یوز ہوتا ہے جی اور ہلکا سا پانی کا استعمال ہوتا ہے زیادہ جو آپ اس وقت پانی دیکھ رہے ہیں ٹماٹر اور پیاس کا اپنا پانی ہے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ مزید لگیں گے آہ گوشت کی اچھی طریقے سے بنائی کی جائے گی اور اس کے بعد جو فردر پروسیجر ہے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تمہارے ساتھ رہیے گا تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر املی جو ہے وہ سوا کلو ڈالی جا رہی ہے جی اور بتاتا چاہوں کہ اس کے اندر پچاس کیجی گوشت ہے اور پندرہ سے بیس کیجی جو ہے اس کے اندر ہڈی ڈالی جاتی ہے اور یہ بھی بتاتا چاہوں کہ ملنگ جان کی ریسیپی کا ذکر ہر جگہ ہوتا ہے لیکن ملنگ جان جو اپنی ریسی کی اوپر خرچے کرتا ہے اور اس کا ذکر کہیں نہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیس کیجی ٹوٹل جو چاول ہیں اس کے اندر تقریباً پچپن سے ساٹھ کیجی گوشت یوز ہو رہا ہے اور ڈیلی کی بنیاد پہ تقریباً یہ پچاس بڑے پتیلے تیار کیا جاتے ہیں جی ڈیمانڈ کی اوپر ہے جی ان کے تو یہ اس کے اندر انہیں نمک ڈالا ہے اور ڈھڑا مرچ اس کے اندر شامل کر رہے ہیں یہ جی شماگی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں جی جو بڑی نللی والی ہڈی ہوتی ہے وہ اس کے اندر اب شامل کر رہے ہیں یہ دس سے پندرہ کلو نلی انہوں نے شامل کی ہے اس کے اندر تو اب اس کے اندر جی چالیس کیجی پانی جو ہے یہ شامل کر رہے ہیں جو دیکھیں جی پانی آپ شامل کر رہے ہیں اس کے اندر تو اب اس کا جو ہے پانی پورا ہو گیا تقریباً چاریس لٹر پانی انہوں نے ایڈ کیا ہے اس کے اندر جی اور اس کو وائل کریں گے اس کے بعد اس کے اندر یہ پھر فردر چاول آہ ڈالیں گے ہمارے ساتھ رہے گیا تو آپ بتاتے چلیں کہ انہوں نے جو سیلا چاول ہیں وہ پہلے سے بھگوئے میں ہیں جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ تیس تیس آہ کلو کے چاول جو ہیں انہوں نے پہلے سے بھگوئے میں ہیں یہ بھی ہم جب ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کو ہمارے ساتھ رہیں آپ کو ہم یہ دکھائیں گے ماشاءاللہ جی تو یہ دیکھ رہے ہیں جی چاول ملنگ جان کے جو ریسپی ہے وہ تیار ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں انہوں نے دم کیلئے اس کی اوپر جو ہے یہ کوئلے ڈالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی یہ چاول تیار ہو گئے ہیں کوئی خرابی کی وجہ سے ہم یہ نہیں دکھا سکے کہ جب انہوں نے چاول ڈالے تھے لیکن یہ تھی جی ہماری آج کی ریسپی امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ موسیقی